ہالنڈ چلتے ہیں ہالنڈ میں ستر ایمسٹل سٹریٹ میں رہنے والی شریوان چینگ نامی خاتون اپنے باغیچے میں بیٹھی چائے پی رہی ہیں ان کے سامنے والے گھر میں ایک دراز قد پاکستانی اپنی ساؤتھ ایفریکن ڈیوی اور دو بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا عموماً شام کے وقت یہ پاکستانی یا تو محلے کے لڑکوں کے ساتھ والی بال کھیلتا نظر آتا تھا یا پھر باغیچے میں باغ بانی کرتا نظر آتا تھا مگر یہ خاتون اس وقت ایک اور چیز کے بارے میں سوچ رہی ہیں کچھ عرصے سے جب بھی وہ فرائیڈے نائٹ کو پارٹی کے بعد واپس گھر آتی ہیں تو گھر سے کچھ دور انہیں سفارتی نمبر پلیٹ کی گاڑیاں پارٹ کی ہوئی نظر آتی ہیں یہ علاقہ سفارتی ایمبیسیس سے کافی دور تھا اور اسی وجہ سے رات کے وقت سفارتی گاڑیوں کا یہاں پر ہونا ایک عجیب سی بات تھی ان خاتون نے یہ بھی نوٹ کیا کہ رات کی تاریکی میں آئی یہ گاڑیاں صبحوں کا سورج نکرنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتی تھی پاکستان کے ایٹم بوم کی کہانی میں میں نوخیز سلیم آپ کو خوش آمدید کہتا پچھلی قسمیں ہم نے عالمی تاریخ کے سب سے اہم جاسوسی آپریشن پر نظر ڈالی تھی برطانوی ایم آئی سیکس، امریکی سی آئی اے اور ریشن کیجی بی اپنی فلموں میں ویسے ہی ہیرو بنے پھرتے ہیں مگر ہم نے دیکھا کہ کیسے اصل دنیا میں ایک پاکستانی جاسوس نے مغربی ممالک کا سب سے بڑا راز چورا لیا اس کہانی کی ساتھویں قسم میں آج ہم دیکھیں گے کہ عبدالقدیر خان واپس وطن کیسے آئے انیس سو پچھتر سے انیس سو چھہتر تک کے درمیان کیا ہوا پروجیکٹ سات سو چھے کیا تھا آج ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر حکمران قابل ہو تو وہ کیسے کسی بھی ملک کی قسمت بدل سکتا ہے پاکستانی فوج کو ہمارے لیبرلز طرح طرح کی گالیاں دیتے ہیں مگر پاکستانی فوج نے ملکی دفاع کے علاوہ نیوکلئر طاقت بننے کے اس سفر میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا مجھے امید ہے کہ آج یہ سب جان کر فوج کو گالیاں دینے والے ایک پار پھر سے سوچنے پر مجبور ہو جائیں پاکستان سے واپس ہالنڈ آنے کے بعد عبدالقدیر خان نے ایف ڈی او میں کام کرنے کے علاوہ پاکستانی امبیسی کے افسران کو انفرمیشن دینے کا کام بھی شروع کر دیا تھا رات کی تاریکی میں عبدالقدیر خان کے گھر سے کچھ دور سفارتی نمبر پلیٹ کی گاڑیاں بھی دیکھی جاتی تھیں یہ گاڑیاں صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتی تھیں لیکن کسی کو بھی یہ شک نہیں ہوا کہ یہ گاڑیاں آئیس آئے کے لوگوں کی ہیں جو آہستہ آہستہ یورپ کے سب سے ٹاپ سیکرٹ پروگرام کے دستاویز پاکستان لے کر جا رہے ہیں عبدالقدیر خان معلومات جمع کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اپنی دوستیاں بڑھاتے جا رہے تھے اس سب کے دوران عبدالقدیر خان نے المیلو لیب کے ایک مشین آپریٹر فرٹس ویرمن کے ساتھ بھی دوستی کر لی ویرمن ایک خاموش طبیعت آدمی تھا اور اس کے زیادہ دوست نہیں تھے عبدالقدیر خان لیکن اکثر اسے رات کے کھانے پر اپنے گھر بلا لیا کرتے تھے عبدالقدیر خان کو اس وقت مسئلہ یہ درپیش تھا انہوں نے سینٹری فیوجز کے نقشے تو دیکھ لیے تھے لیکن ابھی تک وہ اصل میں سینٹری فیوجز نہیں دیکھ پائے تھے عبدالقدیر خان جب بھی المیلو گئے انہیں لیب کے ساتھ ایک دفتر تک ہی جانے دیا گیا لیکن کبھی بھی لیب کے اندر جانے کی سیکیورٹی کلیرنس نہیں دی گئی اسی بیبسی کے باعث ایک دن عبدالقدیر خان نے ایک بڑا رسک لیا انہوں نے ویرمن کو کہا کہ تم میرے لیے سینٹری فیوجز سیلنڈر کی تصاویر لو عبدالقدیر خان کے سامنے تو ویرمن نے حامی بھر لی لیکن اسے عبدالقدیر خان کی نیت پر شک ہو گیا اگلے دن ویرمن اپنے گھر سے نکلا اور ایک پبلک فون بوت جا کر ڈرتے ڈرتے اپنے باس کو فون کر دیا فون پر اپنا نام بتائے بغیر وہ بولا کہ عبدالقدیر خان ایک پاکستانی جاسوس ہے جو علمیلوں کے سینٹری فیوجز سیلنڈرز کی تصاویر حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ویرمن نے یہ بھی بولا کہ اس نے عبدالقدیر کے گھر کے پاس سفارتی گاڑیاں بھی دیکھی ہیں اگر اس فون کال کی بنیاد پر تحقیق کی جاتی تو آج شاید پاکستان کے پاس یورینیم انریچمنٹ ٹیکنالوجی نہیں ہوا مگر آپ اسے عبدالقدیر خان کی خوشکسمت ہی سمجھیں کہ ویرمن کے باس نے اس بات کو پروفیشنل جیلیسی سمجھ کر اگنور کر دیا مجھے اندازہ ہے کہ اس ویڈیو سیریز میں دیئے گئے حقائق کچھ لوگوں کے لیے ناغوار ہیں اور اس کا اندازہ ویڈیوز کے نیچے تھمز ڈاؤن دیکھ کر ہو رہا ہے اس لیے میں امید کروں گا کہ آپ تمام صاحب شعور دوست اس سیریز اور تاریخی حقائق کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور پریس کریں خیر ویرمن والے واقعے کے بعد ہی ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ایسا واقعہ ہوا جائے آگست 1975 میں شفیق احمد بٹ یعنی ایسا بٹ نامی ایک پاکستانی نے ایسا بٹ کے سپلائرز میں سے ایک ڈچ کمپنی سے رابطہ کیا ایسا بٹ نے اس کمپنی کو ہائی فریقنسی انورٹر کا آرڈر دیا یہ وہی ایسا بٹ تھے جو بھٹو کی ملتان کی کانفرنس میں بھی شامل تھے ایسا بٹ اس وقت پی اے ای سی کے چیف پرکیورمنٹ آفیسر تھے اور ان کو بریسلز کی امبیسی میں پوسٹ کیا گیا تھا مسئلہ یہ ہوا کہ آج تک ان ہائی فریقنسی انورٹر کا آرڈر صرف یورینکو کی لیب سے ہی آتے تھے ان انورٹرز کا استعمال بھی اس وقت صرف ایک چیز میں ہی ہو سکتا تھا اور وہ تھا جی ٹو موڈل کا سینٹریفیوڈ سیلنڈر ایف ٹی او کو جب اس پاکستانی آرڈر کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے فوراں عبدالقدیر خان پر شک کرنا شروع کر دیا مگر کوئی بھی ٹھو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے عبدالقدیر خان کو نکالنے کی بجائے انہیں ایک کم حساس دپارٹمنٹ میں تائنات کر دیا گیا ساتھ ہی ساتھ پوراں عبدالقدیر خان پر تفتیش شروع کر دی گئی عبدالقدیر خان کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ ان کو کیوں منتقل کیا گیا ہے تو اسی دن رات کے وقت انہوں نے تین بریف کیس بھرے اور پاکستان کی پہلی فلائٹ لے کر پاکستان آ گئے بھٹو کے انفرمیشن منسٹر کوسر نیازی بتاتے ہیں کہ ان تینوں بریف کیسوں میں ایک بھی کپڑا نہیں تھا ان بریف کیسوں میں عبدالقدیر خان سی نور اور جی ٹو سینٹریفیوٹ سیلنڈر کے ڈیزائن نقشے اور سپلائرز کی لسٹ لے آئے تھے پاکستان آتے ہی عبدالقدیر خان نے اپنی بیوی بچوں کو کراچی چھوڑا اور فوراں خود اسلام آباد پہنچ گئے اسلام آباد جا کر انہیں پتا چلا کہ بھٹو اس وقت وہاں نہیں ہیں اور ان کو منیر احمد خان سے بات کرنا ہوگی جو اس وقت پاکستان کے انڈرچمنٹ پروگرام کے انچارج بھی تھے عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ چونکہ عبدالقدیر خان کا یورینیم پروجیکٹ منیر احمد خان کے پلوٹونیم پروجیکٹ کے مقابلے میں تھا اس لیے منیر احمد خان کسی صورت یہ نہیں چاہتے تھے کہ عبدالقدیر خان کا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو عبدالقدیر خان کی رائے منیر احمد خان کے بارے میں ہمیشہ ہی بری رہی گپی بیٹھکی ہو جانا اٹامنیز کمیشن کے وہ آرم شیئر سائنٹس ہوتے ہیں گپی مان نے ماہر تو وہ بیٹھے ہوئے تھے جو منیر احمد خان وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلواتے تھے وہ تھے صرف بی ایسی انجینئر وہ نو مہینے کا ڈپلم آتھا بوٹر صاحب انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کیا ہوا تھا پھر میں ڈاکٹر ہوں تو یہ ہوں تو عبدالقدیر خان کے مطابق منیر احمد خان نے یورینیم پروجیکٹ میں ہر طرح سے مسئلے کھڑے کیے شروع میں عبدالقدیر خان کی ٹیم کو اسلام آباد میں رائل ائر فورس کے پرانے رنوے پر واقع ورکشاپ دی گئی یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں روز کہیں نہ کہیں سے بچھو اور سام نکل آتے تھے بیس لوگوں کا سٹاف بھی عبدالقدیر خان کو دیا گیا جس میں سے آٹھ لوگ تو پاکستان آرمی کے تھے اور ایک پرانی ویگن بھی دی گئی عبدالقدیر خان کے سب سے اتنا مایوس ہوئے چھے مینے کے بعد مجھے اس کی بھی فکر نہیں تھی ہم گزار رہے تھے لیکن کام بالکل نہیں اس قدر وہ جستہ رہے ہیں تو وہ ہی تھا کوئی چیز ہلے ہی نہیں کوئی کام کریں نہیں سکتے تھے تو پھر میں نے بھٹر صاحب کو لکھ دیا خط پہلے میں نے مجیرمت خان کو لکھا کہ جی میں یہاں آیا تھا کہ کچھ کام کر رہا ہوں ملکلی لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں کچھ کام نہیں نہیں کر سکتا اور میرا وقت ظاہر رہا ہے تو میں آپ سے ملنے چاہتا ہوں اور ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں اس میں بڑی عادت تھی بڑا خناسی اتیس کے جماع میں لوگوں کو احساس ہے کم تر ہی تھا کیونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو دوسروں سمجھتے تھا کہ دبا کر رکھو ڈاکٹر اور مارٹر جتنے بھی ہوتے تھے پی ایسی میں بہت پڑھے لکھے تو ڈاکٹر تھا ہوں باہر کے ان کو بری طرح ٹیٹ کرتا تھا تو ان سے کہا جی کہ جواب ہی نہیں دیا میرے ایک ہفتے تک خط کے تو میں نے اٹھا کے وہ خط کی کاپی لگا کے اور ایک دوسرے خط بوٹر صاحب کو لکھ دیا کہ میں نے منیر منتھا کو لکھا تھا میں ڈسکس کرنے چاہتا ہی معاملہ اور اس نے وہ جواب نہیں دیا تو میں واپس جانا چاہتا ہوں میں آئے تھا مدد کرنے کے لیے لیکن میں ساری میں کوئی مدد نہیں کرتا اپنے اس فیصلے کے بارے میں بتانے کے لیے انہوں نے آخری بار دوبارہ بھٹو صاحب کو فون کیا اس فون کے بعد بھٹو نے فوراں کوسر نیازی کو عبدالقدیر خان کے پاس بھیج دیا کوسر نیازی نے عبدالقدیر خان کو یقین دلایا کہ ان کو منیر احمد خان سے الگ ایک ادارہ بنا کر دیا جائے گا یہ ادارہ صرف پرائم منسٹر ظلفکار علی بھٹو کو ریپورٹ کرے گا جواب میں عبدالقدیر خان نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آپ کو اپنا آخری جواب دوں گا